اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلی علیہ رسول کریم ہمارے بہت سارے عباب نے بہت ساری بہنوں نے بھائیوں نے بیٹیوں نے جو فرمایا کہ بیلی فیٹ گرانا ہے پیٹ کا فیٹ گرانا ہے پیٹ کم کرنا ہے پیٹ غائب کرنا ہے ہم نے ایک ہزار ویڈیو دیکھی دنیا جہاں کی سمجھ میں نیارہ فیدہ نہیں ہو رہا فیدہ نہیں ہو رہا فیدہ نہیں ہو رہا بھائی صاحب فیدہ تو ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اور اگر میری اس ویڈیو پر عمل کر لیا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں دس دن بعد پوری دنیا میں کوئی بیلی فیٹ والا نہیں ہوگا پکی بات ہے جھوٹ نہیں بولتا میں ٹھیک ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں نے قوم کا بھلا کرنا ہے بیکار میں پیسے نہیں ٹھوپانے اور قوم کا اچھا کرنا ہے لہٰذا جو بولتا ہوں ایک تجربے کے بعد بولتا ہوں سچ بولتا ہوں ٹھیک ہے یہ بیلی فیٹ کا جو سب سے زیادہ پرابلم اگر آپ نے جاپانی اور انڈونیشیا کی پرانے دور کی ویڈیو دیکھی ہوں تو اس میں سارے جاپانی اور انڈونیشنز کا جو پیڈ بہت بڑے نکلے ہوئے ہوتے تھے ٹھیک ہے ان کے مسئلے کو جب کمارٹسو آئے تو کمارٹسو نے ان کے مسئلے کو حل کر دیا اور آج انشاءاللہ آج کی تاریخ میں آپ پورے جاپان میں چلے جائیں اور انڈونیشیا کی جو انٹرنیشنل سٹیز ہیں ٹھیک ہے نا جکارتا مالی ٹھیک ہے نا اور سماترا اور جاوہ انٹرنیشنل تو یہ چاروں ہیں نا باقی تو انڈ پہ وانی آتو اور وہ تو اسٹیلیا کو لگتا ہے اس تیمور وغیرہ ادھر کے شروع کے جو چار علاقے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں کہ کوئی ایک بندہ بھی پیٹ والا نہیں ملے گا تو بڑا پیٹ اب نہیں ملے گا ٹھیک ہے جی تو پیٹ جو ہے بقول ہمارے خواتین کے کہ بھئی یہ حسن میں رکاوٹ ہے یوں ہیں وہ ہیں پاؤں میں چپل دیکھنی ہوتی کہ کون سی چپل پہ لی تو کھڑے کھڑے نظر نہیں آتا بیٹ میں بیچ میں پیٹ رکاوٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں نا لوگ لاکھ روپے برباد کر رہے ہیں عجیب عجیب ٹوٹکو پر عمل کر رہے ہیں لمبے لمبے نسخوں پر عمل کر رہے ہیں اور مشکل مشکل بترین بترین ایکسرسائز کر رہے ہیں فیدہ نہیں ہو رہا فیدہ نہیں ہو رہا فیدہ نہیں ہو رہا تو میں نے پھر بڑی محنت کر کے وہ سارا حساب کتاب جمع کیا تو اس میں بابا کمارٹسو کا بھی مجھے نسخہ مل گیا تو میں اسی کا قائل ہوں ٹھیک ہے نا اور اس کا ریزلٹ میں نے بہت اچھے دیکھے تھے ماضی میں تو اس لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا پیٹ غائب ہو جائے آپ سمارٹ ہو جائیں اور میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے ساری انسانیت سمارٹ ہو جائے سب اچھے اچھے لگیں تاکہ فلموں میں ہر کسی کو کام مل جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ صرف اور صرف آپ روزانہ نہارمو اور اثر کے ٹائم بس دو ٹائم ٹھیک ہے چاہیں تو تیسرا ٹائم اگر کرنا ہے تو وہ راست ہوتے وقت کر لیں مگر تیسرا نہ کریں ذرا سلو چلیں کیونکہ اس میں آپ پہ کریشن کر رہے ہو باڈی میں اور باڈی میں سوئے ہوئے جو بدماش ہیں وہ ان کو اچانک جگا رہے ہو تو سلو سلو جگاؤ سلو سلو کام کرو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ نہارمو اور اثر کے ٹائم ایک چائے کا چمچ لال مسور کی دال لال مسور کی دال کا میں بسکلی چنے کی دال کا لال مسور کی دال کا شدید مخالف ہوں ٹھیک ہے نا لیکن یہاں کیمیکل رییکشن کے دبار سے مجھے اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ایک چائے کا چمچ لال مسور کی دال ایک گلاس پانی میں ابال دیں ٹھیک ہے ابل گئی پانی آدھا ہو گیا چھان لیں اسی نیم گرم پانی کو جو اس کا جشاندہ بنایا آپ نے مسور کی دال کا لال مسور کی دال ثابت ہو تو بھی چلے گی چھلکے والی ہو تو بھی چلے گی چھلیوی ہو دھلیوی ہو تو بھی چلے گی ٹھیک ہے بس لال مسور کی دال ہو ٹھیک ہے تو وہ ایک گلاس پانی میں آپ نے پکا لیا پانی آدھا ہو گیا اب ایک لسن کی توری یا ایک لسن کی کلی یا ایک لسن کی جو یا ون گارلک پیس آپ آج چاروں میں سے جو بھی کہتے ہیں آپ تو یہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو خالی طوے میں خوشک طوے میں خالی طوہ خوشک طوہ اس میں ایسی ہلکا سا اس کو بھون لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ ڈرائی بروز کرنا ہے اس کو تو وہ جناب علیہ ہلکا ہلکا سا کالی لکیرے آ جائیں گے اس میں بس ہو گیا تو یہ جو لسن کی جاؤ لسن کی کلی لسن کی توری گارلک پیس ایک آپ نے جو ڈرائی بن کیا ہے اس کو موہ میں رکھ کے یہ جو جشاندہ ہے اس کو چھبانا بھی بانا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اس کو چھبال ہو اس کو چل دو بیڑا گرک ہو جائے گا ٹھیک ہے لسن کو کبھی بھی نہیں چھبانا ہے کچھ بھی ہو جائے اس کو ثابت موہ میں رکھنا ہے اور وہ جو جشاندہ آپ نے بنایا ہے مسور کی دال کا جشاندہ جو بنایا ہے پکا کے اوبال کے وہ آپ اوپر سے پی جائیں ٹھیک ہے یقین کریں کہ سات دن میں ایک دن میں آپ دو دفعہ پی رہے ہیں نا نیار مو بھی پی رہے ہیں اور اثر کے ٹائم بھی پی رہے ہیں شام کو پانچ بجے بھی پی رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ یہ دو ٹائم کر رہے ہیں تو ایک ہفتے میں کتنا ایک ہفتہ سات دن کوئی لمبی کہانی نہیں ایک مہینہ دو مہینہ چھ مہینہ ایک ہفتہ only one week ٹھیک ہے نا ایک ہفتے میں آپ بولو گے کہ واقعی میری شکل جو ہے انسانوں سے ملتی جلتی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اور میں اچھا بچہ لگ رہا ہوں میں بڑی پیاری لگ رہی ہوں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں ٹھیک ہے تو لگ جاؤ گے ایسے انشاءاللہ لیکن جن افراد کا ویڈ جو ہے نوے سے اوپر ہو نوے سے ایک سو بیس ہو ٹھیک ہے نا تو یہ الگ سی ایک ہائپو فیملی ہے تو ہائپو فیملی کے ہیں جو ہمارے احباب ہیں تو وہ جناب کیا کریں گے تو وہ تین ٹائم کریں گے کیونکہ ریزلٹ آپ کا بھی جلدی آ جائے ہے نا تو آپ راست سونے سے پہلے بھی کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا کلیر اور یہ صرف وہ خاتون نہیں کریں گی جن کو منسز بہت زیادہ آتے ہیں کسرس سے آتے ہیں حیث بہت بڑی مقدار میں آتا ہے وہ نہیں کریں گی ٹھیک ہے ایسا نہ ہو اور کوئی کلے پھر بولے مجھے سائیڈ ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتا صرف آپ کے فیصلے یا معالج کے فیصلے غلط ہوتے ہیں غیر ذمہ دارانہ قسم کے ہوتے ہیں کہ اس کو سائیڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے کسی دوہ میں جڑی بوٹی میں جز میں اللہ تعالی نے سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھا آپ کے غلط فیصلے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہماری تو قسمت ہمارا نصیب ایسا کہ وہ جو موں میں ڈیڑ ڈیڑ من کا گھڑکا ماوہ میم پوری جیم اور ون ٹو ون کھا رہے ہوتے ہیں گھڑکے کا کلہ گھڑٹا اس طرف کر کے کہتا ہاکین شاپ اس سے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اب بھائی حکیم صاحب کے بچے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا بھائی صاحب یہ جو موں میں اتنا بڑا لیاوا ہے ہونٹ کا وہ تو وہ تو آپ نکالو پہلے کچھرا جو موں میں پالاوا ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا عجیب کمال کے لوگوں بھائی صاحب عجیب کمال کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی بنائیوی چیز میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے معالج کے اور مریض کے غلط فیصلے ٹھیک ہے نا یہ جو عمل کرتے ہیں اس کو سائیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں بٹا ٹھیک ہے تو میں نے بتا دیا کہ غلط فیصلہ نہیں کرنا ہے جن کو منسز بہت کسرس سے ہوتے ہو یا بواسیر میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہو وہ اس نسخے پر عمل نہیں کریں گے ٹھیک ہے باقی تمام اب آپ ٹھیک ہے نون ہائپو فیملی اور ہائپو فیملی نون ہائپو فیملی جو ہے وہ جناب علی جن کا ویٹ نوے کی لوگ تک ہے تو وہ دو ٹائم کریں گے اور جو ہائپو فیملی ہے وہ جناب علی وہ تین ٹائم کریں گے ٹھیک ہے یقین کہ جے اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا ٹھیک ہے اللہ آپ کا دل نہیں ٹوٹنے دے گا اللہ آپ کو خوشیاں دے گا اور آپ اتنے سمارٹ ہو جاؤ گے اتنے سمارٹ ہو جاؤ گے اتنے سمارٹ ہو جاؤ گے کہ پوری زندگی دعائیں دو گے کہ ایسا بھی نسخہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ اکثر ویڈیوز میں ہم نے ہمیشہ وجوہات پہلے بتائی ہیں اس میں وجوہات بعد میں بتا رہا ہوں کہ وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے جو ہے چاول بند کر دینا ہے چاول نہیں کھانا ٹھیک ہے چینی بند کر دینا ہے چینی بھی نہیں کھانی ٹھیک ہے ایک ہوتے تھے پرانے زمانے میں قدرتی چاول اللہ کے بنائے ہوئے اس میں کوئی سنتیٹک لیول کا کیمیکل کریش نہیں تھا تو اس سے نقصان کوئی نہیں تھا دن بھر چاول کھائی جاؤ چاول کی کھچڑی بھی کھالو چاول کی بریانی بھی کھالو چاول کا پلاؤ بھی کھالو چاول کا سادہ بھی کھالو چاول کی کھین بھی کھالو چاول کی کسٹڈ بھی کھالو چاول کے آسکریم بھی کھالو ٹھیک ہے نا میٹھے چاول بھی کھالو نمکین چاول بھی کھالو اور سویم کے چاول بھی کھالو چہلم کے بھی چاول کھالو برسی کے بھی چاول کھالو شادی کے بھی کھالو ولیمے کی بھی چاول کھالو وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے چاول تھے اس کا نقصان کوئی نہیں تھا لیکن اب جو ہے نا چاول سنتھیٹک ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کا اگانہ اس میں سنتھیٹک عمل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے عمل دخل دوسرا اس کی صفائی اس کی پالش ٹھیک ہے نا تو یہ چیز جو ہے نا اس کی بفنگ ان چیزوں میں کیمکولائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی لہٰذا اگر آپ نے مٹاپے سے نکلنا ہے تو یہ سنتھیٹک چاول بند سنتھیٹک چینی چینی اللہ کی بنائے بھی تو نہیں ہے سارا سنتھیٹک ہے سارا کیمکل تضاب الکلائن و بلیچ استعمال کر رہے ہو تب کہیں جا کے چینی سے فید ہوتی ہے تو اب وہ اجلا چینی بھی سنتھیٹک ہے تو لہٰذا چینی بھی بند تھنڈا پانی تھنڈا پانی بھی بند صرف سنتھیٹک چیزوں کو مٹی پا دیں اسے جان چھوڑا لیں اللہ کی چیزیں آپ کو فیدہ دینے کو تیار ہیں سستے میں تیار ہیں مفت میں تیار ہیں ٹھیک ہے نا ایماندار آپ نے ہونا ہے ٹھیک ہے یہ نسخہ ضرور کیجئے دنیا جہاں میں ہر وہ شخص جس کا آپ کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اس کو ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے کہ بھائی ایک لسن کی جو لسن کی کلی لسن کے توری گارلک پی جو ہے ڈرائی پین میں ہلکا سا فرائی کر کے اس کو موں میں رکھے یہ مسور کی دال کا جشاندہ پی جاؤ مسور کی دال کا ابلہ پانی پی جاؤ بھائی صرف سات دن کر لو اللہ اتمنان دے دے کہ ریزلٹ واقعی ہے نسخہ سچا ہے نسخہ حقیقی ہے تو مرجی اس کو ایک مہینے لے جاؤ مرجی درزل لے جاؤ مرجی دو مہینے لے جاؤ ٹھیک ہے اور جب مزہ آجائے کلی جا خوش ہو جائے سمارٹ ترین ہو جاؤ پھر جلی جلی شادیاں کر لینا امرے کو دعاوں میں یاد رکھنا ٹھیک ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی